اسلام علیکم ٹین کلاس اور ہم جیومیٹریکل آپٹیکس کر رہے تھے اور آج ہمارا لیکچر نمبر سکس ہے اس میں ہم جیومیٹریکل آپٹیکس میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہم نے دیکھنا ہے جو کہ ہے میرر فرمولا میرر فرمولا پیپر کے پائنٹ آف یو سے امپورٹن ہے میرر فرمولا ہے کیا چیز ہاں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے یا پھر یہ بھی آ جاتا ہے کوئی بھی ہمارے پاس جو میرر آ جاتا ہے اس میں جو اوبجیکٹ رکھا جاتا ہے اوبجیکٹ کا ڈیسٹنس اور ایمیج کا ڈیسٹنس پلس جو ان کی فوکل لیند آ جاتی ان تینوں کا آپس میں ریلیشنشپ آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کی میتھمیٹیکل ریلیشنشپ آ جاتے اس کو ہم پروف کریں گے فگر کے ثروب اب ہم اس طرح سے کرتے ہیں ان فگر کو دیکھیں سب سے پہلے یہ فرسٹ والی فگر دیکھتے ہیں یہ میں نے کٹھی بنائی ہے پھر ان کو سیپریٹ بھی دیکھتے ہیں اس فگر میں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ریڈ لائن ہے یہ پرنسپل ایکسز ہے اور یہ جو بلیک ہے یہ کنکیو میرر ہے یہ فرمولا ڈرائیو ہوا ہے یہ اس کا سنٹر آ جاتا ہے پول اور یہاں پہ یہ جو اپورڈ جو ایرو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اوبجیکٹ رکھا ہوا اور یہ جو ڈاؤن ورڈ ہے یہ ایمج ہے اب یہ جو اوبجیکٹ رکھا ہوا یہاں سے دو ریز جو ہیں وہ پاس ہوں گی یہاں اس میں سے نکلیں گی اب یہ جو گرین ریک رہے ہیں یہ یہاں سے نکلے گی اور یہ آ جائے گی اس پول پہ آکے ٹکرائے گی اور ٹکرانے کے بعد جب ریفلیکٹ ہوگی جس اینگل سے وہ ٹکرائے گی اس اینگل سے جو ہے وہ ریفلیکٹ بیک ہوگی اس طرح سے دوسری ریز جو ہے یہاں پہ اس ایف پوائنٹ سے پاس ہوگی ایف پوائنٹ کیا ہے یہ فوکس پوائنٹ آ چاہتا ہے فوکس پوائنٹ کیا ہے یہ ہم ایمج فارمیشن کے جو رول تھے ان میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر جس اینگل سے جائے گی پول پہ ٹکرانے کے بعد اسی اینگل سے واپس آ جائے گی اگر جو ہے فوکس پہ آکے فوکس میں سے پاس ہوگی تو جو میرر ہے اس پہ ٹکرانے کے بعد جو ہے پرنسیپل ایکسس کے پیرالل جو ہے اس میں سے ریفلیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی ہے یہاں پہ پاس ہونے کے بعد جو ہے وہ پیرالل یہاں سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے اب یہ دونوں ریز جو ہیں جو ریفلیکٹڈ ریز جہاں پہ آپ اس میں مل رہی ہیں اس پہ جو ہے ایمج بن رہی ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں ریز کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں کہ یہ ریز جو ہیں وہ کیسے میں خلاس ایسے ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ریز کے ہاں سے جا رہی ہیں ان کے درمیان کچھ جو ہے وہ ڈسٹنس آ رہے ہیں ان سب کو پہلے ہم انٹرنٹ میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ڈینوٹ کریں گے کس کے لیے فوکل لیند کے لیے میررر کے فوکل لیند کیا ہوتا ہے یہ جو پوائنٹ آف فوکس ہے اس فوکس پوائنٹ اور اس پول کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فوکل لیند ہے اور فوکس پوائنٹ وہ ہوتا ہے جس پہ ساری ریز آپس میں آکے فوکس ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈینوٹ کریں گے کس کے لیے ہائٹ آف اوبجکٹ کے لیے اسی طرح سے ہائٹ آف ایمج کے لیے ایمج بنے گا ہمارے پاس ڈی او آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈسٹنس آف اوبجکٹ کے لیے کون سا کہاں پہ ڈسٹنس جو میرر سے اوبجکٹ کا جو ڈسٹنس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ڈی آئی ہے وہ آ جاتا ہے ڈسٹنس آف ایمج اور ڈی او ڈسٹنس آف اوبجکٹ پھر میگنیفیکیشن آف میرر آ جاتا ہے میگنیفیکیشن ہم اینڈ پہ یوز کریں گے اور پی جو ہے وہ پول کے لیے یوز ہوتا ہے پول کے آئے یہ اس کا جو سائیڈ آ جاتا ہے یہ جو میرر ہے اس کا سینٹر پوائنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو دو فگر ہے ہمارے پاس ان کو دیکھیں آپ ٹھیک ہے فرسٹ میں یہ ایک ریہ کو لے کے چلیں اور سیکنڈ میں جو ہے وہ دوسری ریہ کو لے کے چلیں ٹھیک ہے اب فرسٹ میں دیکھیں ٹھیک ہے فگر اے جو ہے اس میں ہائٹ آف یہ آ جاتی ہے ہمارے پاس ہائٹ آف اوبجکٹ یہاں اس میں سے ایمج فارمیشن کے جو رولز ہیں ان کے کارڈنگ لی کہ کسی اینگل سے یہ گرین ریج ہوئے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے یہ سٹرائک کر رہی ہے کہاں پہ اس کنکیو میرر کے اس پول پوائنٹ پہ ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ سٹرائک کرنے کے بعد جب وہ ہاں سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے جتنی اینگل پہ وہ آئی تھی اتنی اینگل سے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہی پہ اس پوائنٹ پہ ایمج بن رہا تھا نا تو یہاں پہنگی یہ height of image آ جاتی ٹھیک ہے تو یہ جو f ہے f اور p کے درمیان کا فاصلہ ہمارے پاس اسی طرح سے آ جاتا ہے یہ focal length ہے اور یہ height of image یہ اس image اور اس pole کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ distance of image ہے اسی طرح سے height of object اور اس pole کے درمیان کا جو فاصلہ آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس distance of object آ رہے اسی طرح سے آپ دوسری فکر کو دیکھیں اس فکر میں ہمارے پاس یہاں پہ جو ray نکل رہی تھی یہ direct focus میں سے پاس ہوتی ہو جاتی ہے اور اس center کے mirror ہے اس پہ آ کے ٹکراتی ہے ٹکرانے کے بعد کیونکہ یہ focus میں سے پاس ہو کے آئی ہے تو اس لیے یہ ٹکرانے کے بعد کیا ہوتی ہے اس کے parallel جا رہی ہے یہاں پہ image بن رہا ہے یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس c point center of perwager باقی یہ ہمارے پاس distance of image آ جاتا ہے distance of object distance of object کہاں سے آگا اس پورے distance of object میں سے اس focal length کو ہم minus کریں گے تو یہ والا جو path ہے یہ path ہمارے پاس distance of object آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو drive کرتے ہیں class اب ہم یہ جو ہمارے پاس دو equations آئی تھی question number one equation number two ان دونوں کو ہم آپس میں compare کریں گے compare کرنے کے بعد ہمارے پاس جو left side ہیں وہ automatically cancel ہو جائیں گی تو ان کی جو right side آ جائیں گے ان کو آپس میں equal لے لیں گے تو یہ کچھوں بنیں گی d of divided by d i distance of object to the distance of image is equal to d o minus d o minus f یعنی distance of object minus f divided by f ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے cross multiply کریں گے اس equation کو cross multiply کرنے سے f ہمارے پاس ہدھر multiply ہو جائے گا یہاں سے d i اس کو ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ بنیں گا d o f is equal to ان کو multiply کریں گے تو d i d o minus d i f یہ آ جاتی ہے میرے پاس equation number three اب ہمارے پاس یہ جو تینوں چیزیں تھیں ان کو دونوں سائٹ پہ divide کر دیں گے کون کون سی چیزیں ایک ہے d o ایک ہے d i اور ایک ہے d f یعنی distance of object distance of image اور focal length ان دینوں کو اس equation کے ساتھ divide کر دیں گے اس کے ساتھ جب divide کریں گے اس کی left hand side پہ تو left hand side پہ یہ cancel ہو جائے گا d o f divided by d i د ایک ہے یہ cancel ہو گیا ہمارے پاس صرف d i رہ جائے گا one by d i اور باقی جو ہے ابھی ہم اس کو اسی طرح سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اور پھر next step میں ہم کیا کریں گے یہ d i d o اور f کو جو ہے ان دونوں کے ساتھ d i d o minus d i f ان دونوں پارٹ کے ساتھ الگ الگ divide کر دیں گے ٹھیک ہے الگ الگ divide کرنے کے بعد کچھ پارٹ cancel ہو جائے گا اور کچھ جو ہے وہ رہ جائے گا تو یہاں پہ d i d o cancel ہونے کے بعد f رہ گیا یہاں پہ denominator میں اور یہاں پہ denominator میں d o رہ گیا ٹھیک ہے تو equation کچھ یوں بنی ہے one by d i is equal to one by f minus one by d o اب یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس جو کچھ پارٹ minus میں آ رہے ٹھیک ہے minus sign کو ہم نے یہاں سے پلس کرنا ہے تو پلس کرنے کیلئے ہم کیا کریں گے ہاں سے shift کریں گے equation کے دوسری طرف تو یہ بن جا گا one by d i plus one by d o is equal to one by f اب اس سارے کو ہم arrange کریں گے تو یہ one by f is equal to one by d i plus one by d o تو یہ جو relation بنے یہ جو mathematical form بنی ہے یا جو equation بنی ہے یہی چیز جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ mirror formula ٹھیک ہے اسے کو ہم mirror formula کہتے ہیں اس کے بعد اب تھا جو magnification magnification کیا ہے ratio of height of the image to the height of the object یعنی اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ratio of size of the image to the size of the object یعنی object کا size اور image کا size ان دونوں کی جو ratio آ جاتی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ linear magnification ہے mathematically اس کو یوں لکھتے ہیں m is equal to hi divided by ho is equal to d i divided by d o ٹھیک ہے تو یہ تھا جو important topic یا یہ جو تھا mirror formula یہ paper کے point of view سے بہت important ہے thank you